موسیقی جس طریقے پر بھی آ جائے چاہے خبر کے طریقے پر ہو چاہے وصف کے طریقے پر ہو اور چاہے ندا کے طریقے پر ہو لہذا کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن وصف کے طریقے پر یا تلق تکی خبر کے طریقے پر یا پھر مولانا ندا کے طریقے پر بھئی سمجھ گیا یا تو انتی طالقن صفت کے طریقے پر کہا کہ تُو طلاق والی ہے یعنی طلاق تیری صفت ہے طلاق والی وطلقتو کی یہ خبر ہے میں نے طلاق دی ویا طالقو اور یہ کیا ہے ندہ طلاق کا لفظ یہ طالق وغیرہ یہ صریح ہیں لہٰذا یہ اپنے معنی کو ثابت کر دیں گے اور عورت کو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی اور دوسرا حکم بتلایا تھا کہ اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں تو یہاں نیت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی طلاق واقع ہے اس لئے کہ نیت کی ضرورت تو اس لئے ہوتی ہے کہ تاکہ کئی احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو متعین کر دیا جائے اور یہاں تو اور دیگر احتمالات سرے سے موجود ہی لہذا نیت کی بھی ضرورت نہیں اسی طرح کسی نے اپنے غلام سے کہا انتہ حرون یا حررتکا یا یا حرر تو تینے صورتوں میں غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا نیت کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اسی پر معنی معنی کے سریح کا جو ہوتا ہے سریح وہ ہے جس کی مراد ظاہر ہو اور وہ کیا کرتا ہے اپنے معنی کو ثابت کر دیتا ہے اسی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم نے تیمم کے بارے میں کہا کہ یہ فائدہ دیتا ہے طہارت مطلق طہارت کا بھئی یہ طہارت مطلقہ ہے اس سے کامل طہارت حاصل ہوتی ہے کیوں؟ کیوں کہ حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جہاں تیمم کا حکم دیا آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ اللہ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ کہ تمہیں پاک کر دیں تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یوتحر آیا تطہیر کا لفظ آگیا مولانا اور تطہیر کس کو کہتے ہیں؟ نجاست کو دور کرنا اور پاکی کو ثابت کرنا پاک کرنا اس کا کیا مانا ہے؟ تطہیر کا مانا پاک کرنا ہے جس میں نجاست کو کیا کیا جائے گا؟ معلوم ہوا یہ تیمم بھی کیا کرتا ہے؟ تطہیر کا فائدہ دے گا مولانا کس چیز کا؟ پاک کر دے گا اس سے کس قسم کی طہارت حاصل ہوگی؟ طہارت کاملہ حاصل ہو جائے گی جیسے وضو سے حاصل ہوتی ہے بھئی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تہا تیمم طہارت ضروریہ ہے دو قول ہیں ایک طہارت ضروریہ ہے بھئی طہارت ضروریہ ہے بھئی اور دوسرا قول ان کا کیا ہے؟ کہ یہ 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 ساتر للحدث ہے مولانا حدث پر کیا کرنے والا ہے؟ حدث کو چھپا دیتا ہے پردہ ڈال دیتا ہے حدث کو دور نہیں کرتا حصر ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے تو لہذا یہ ساتر للحدث ہوا یہ طہارت ہے انہی سیرے سے اور ایک قول یہ کہ طہارت ضروریہ ہے ضرورت کی بنا پر جائز ہوگا بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہوگا اور ضرورت کس میں ہے؟ فرس نماز کو عدا کرنے میں بھئی سمجھ میں آیا؟ فرس نماز کو عدا کرنے میں دلیل ان کی مرانا ہماری دلیل تو یہ ہے مرانا یہ جو ولکن یوریدولیو تحیرکم یہ دلیل ہے کہ یہاں تطہیر آئی اور تطہیر کا لفظ سریح ہے کیا ہے؟ اس کا معنی ظاہر ہے لہذا یہ ثابت ہوگا اور کیا حاصل ہو جائے گی تیمم سے؟ طہارت حاصل ہو جائے گی وہ کہتے ہیں بھئی کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے ضرورت کی بنا پر ہے یا یہ ساتر لیل حدث ہے یہ کیا ہے؟ ساتر لیل کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ جب ایک شخص جس کو پانی نہیں ملا تھا اس نے تیمم کر لیا لیکن جیسے ہی اس کو پانی ملتا ہے فوراں آپ حکم لگا دیتے ہیں تیمم ختم اب کیا کرو؟ غضو کرو معلوم ہوا تیمم جو ہے وہ اس نے اس حدث پر پردہ ڈالا ہوا تھا اور اب جیسے ہی پانی مل گیا تو وہ پردہ ہٹ گیا اور دوبارہ آپ پر حکم لگا دیا گیا کہ آپ حالت حدث میں ہیں اب پھر کیا کر لو؟ غضو کرو معلوم ہوا کہ اگر تیمم نے تحارت کا فائدہ دیا ہوتا تو دوبارہ حدث لوٹ کر نہیں آسکتا تھا ایک دفعہ جب حدث چلا گیا تو خود بخود دوبارہ لیکن آپ بھی یہاں اے احناف حکم کیا لگاتے ہو کہ جیسے پانی پر انسان قادر ہو جائے گا پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا تیمم اس کا باقی نہیں رہتا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ معلوم ہوا یہ ساتر لیل حدث ہے یہ کیا ہے ساتر لیل حدث ہے احناف جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھئی ساتر لیل حدث نہیں تحارت مطلقہ ہے اور اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پانی پر استعمال پر قادر ہو جائے پھر آپ حضو کا حکم دیتے ہیں اس کی وجہ یہ معلوم ہوا نا کہ تیمم کی شرط مفقود ہو گئے تیمم کے لیے شرط کیا تھی کہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو اور اب تو پانی مل گیا یا پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا تو شرط ختم ہوئی اور جب شرط ختم تو مشروط بھی ختم ہوا اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ وضو کا حکم دیتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی اور اس پر کئی مسائل نکالے تھے کہ صاحبی کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ کئی مسائل نکالے جاتے ہیں دونوں مذہبوں پر من جواز ہی قبل الوقت یعنی کہ جائز ہونا تیمم کا وقت سے پہلے ان کے نزدیک کے تحایت تحارت ضروریہ ہے لہذا ضرورت سے پہلے تیمم کی اجازت ہمارے نزدیک وقت سے پہلے بھی جائز کیونکہ یہ تحارت مطلقہ ہے وضو کی طرح جیسے وضو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے تیمم بھی جب پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے کسی وقت سے پہلے بھی اور اسی طرح مالانا جائز ہونا دو فرضوں کا بتیمم ان واحدین کس کے ساتھ ایک تیمم کے ساتھ بھئی ان کے نزدیک تحارت ضروریہ ہے لہذا اس کے ساتھ ایک فرض بھی پڑھ سکتے ہیں دو فرض نہیں پڑھ سکتے ایک وقت میں ایک ہی فرض کی ضرورت ہے اس کے لئے تو ضرورت کی بنا پر تیمم کریں فرض پڑھیں دوسرے فرض کا تو ابھی وقت ہی نہیں ہوا جب اس کا وقت آئے گا پھر ضرورت تیشہ کی نماز کی پھر اس کے لئے پانی نہ ملے تو کیا کرو تیمم کرو اور احناف کیا کہتے ہیں یہ تو تحارت مطلقہ ہے وضو کی طرح ہے جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے اسی طرح مالانہ تیمم کرنے والا امامت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا عند الاحناف وضو کرنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے اس لئے کہ جیسے وضو طہارت کاملہ ہے تیمم بھی طہارت کاملہ تو دونوں امام اور مقتدین دونوں کی طہارت کامل درجے کوئی ہوئی جبکہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے طہارت ضروریہ اور وضو جو ہے طہارت کاملہ اور لہٰذا جو وضو کرنے والا ہے اس کی طہارت اعلیٰ درجے کی اور تیمم کرنے والے کی طہارت ادنا درجے کی تو اس صورت میں لہٰذا تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت نہیں کر سکتا ورنہ تو امام کا ادنا ہونا لازم آئے گا کس سے مقتدی سے سمجھ میں آیا بھئی تیسرا مسئلہ یہ نکالا تھا بھئی کہ بھئی ضرورت کی بنا پر یہ طہارت ضروریہ ہے لہٰذا اگر کسی کو اپنے جان کے جانے کا خوف وضو سے یا اثر دی ہے یا والا نا اپنے عضو کے طلب ہونے کا خدشہ ہو پھر ضرورت ہے اور اپنے تیمم کر سکتے ہو کیونکہ تیمم بھی ضرورت کی بنا پر کیا جاتا ہے طہارت ضروریہ ہے ہاں اگر بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو یا بیمار ہونے کا خدشہ ہو تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اس خوف کی وجہ سے تیمم کی اجازت جبکہ ہمارے نزدیک ان کے لئے بھی کیا کیا جا سکتا ہے تیمم کیا جا سکتا ہے اسی طرح ہمارے نزدیک عید اور جنازہ اب عید کے نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کا بزو نہیں پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ لو اس لئے کیونکہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں اس کی نماز کی قضا نہیں اسی طرح مولانا جنازہ ہے اس کی بھی کوئی قضا جب خلیفہ نہیں ہے تو اصل فوت ہو جائے گا اصل بھی کیا خلیفہ بھی کوئی نہیں ہے لہذا اب ضرورت ہے تو کیا کر لو تیمم کر لو وہیں پر کیا کر لو تیمم کر لو اور جنازہ میں شرکت کر لو عید کی نماز میں شرکت کر لو جبکہ وہ فرماتے ہیں نہیں یہ تو فرض ہی نہیں ہے لہذا ضرورت نہیں اور یہ تیمم تو طہارت ضروریہ ہے ضرورت کی بنا پر طہارت کا فائدہ دے گا ورنہ ویسے طہارت کا فائدہ لہذا اس کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے لئے کیا کیا جائے تیمم کے لئے ان کی حجازت اسی طرح ہمارے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے لہذا صرف طہارت کی نیت کرتے ہوئے بھی تیمم کرنا جائز ہے جبکہ ان کے نزدیک کے طہارت ضروریہ ہے ضرورت کی بنا پر ہوگا یعنی کسی نماز وغیرہ کے پڑھنے کی ضرورت کے لئے لہذا صرف طہارت کی نیت سے تیمم صحیح نہیں بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ میں اس تیمم سے طہارت حاصل کرتا ہوں اس نماز کے لئے سمجھ میں آیا تو وہ ضرورت کی نیت کرنا بھی ضروری کس نماز کس فرض کے لئے کر رہے ہیں بھئی مطلق نیت کرنا باقی کی نیت کرنا کافی نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی سب کو ولکن آیا تو ہی مستطر مانا ہو اور کن آیا وہ ہے کہ جس کے جس کا معنی پوشیدہ ہو کن آیا وہ ہے جس کا معنی کیا ہو پوشیدہ ہو پوشیدہ ہو سمجھ میں آیا بھئی یعنی اس کے معنی میں کئی احتمالات ہوں بھئی کئی احتمالات ہوں ظاہر نہ ہو اس کا معنی مراد کیا ہو کن آیا کس کو کہتے ہیں جس کا معنی مراد ظاہرہ اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے کس کے درجے میں ہے کنائے کے درجے میں ہے بھئی مجاز متعارف بھئی بتلایا تھا ایک لفظ کا حقیقی معنی ایک لفظ کا مجازی معنی مجازی معنی حقیقت سے زیادہ مشہور ہو جائے تو پھر یہ مجازی معنی کیا کہلاتا ہے مجاز متعارف کہلاتا ہے اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے مشہور ہونے سے پہلے کنائے کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے کنائے نہیں ہے لیکن کنائے کے درجے میں ہے سمجھ میں آیا بھئی بمنزلت القناعہ کہا کیونکہ وہاں پر مولانک کا دو احتمال آگئے لفظ کے حقیقی معنی کا بھی احتمال ہے اور مجازی معنی کا بھی بھئی مجازی معنی بھی تو ہے لفظ کا ایک حقیقی معنی ہے اور روسہ کیا ہے مجازی معنی بھی ہے لیکن ابھی وہ متعارف نہیں ہوا تو کتنے احتمال آگئے دو ہو گئے دو احتمال آگئے بھئی وحکم القناعہ تھی اب قناعہ کا حکم بتلا رہے ہیں کہتے ہیں حکم القناعہ تھی ثبوت الحکم بھیا عند وجود نیتی اور بدلالت الحال ازلا بدلہ من دلیل یزول بھی ترددو ویترجح بھی باز الوجوہ بھئی یاد رکھو قناعہ وہ ہے جس کا معنی مراد کیا ہو وہ شیدہ ہو وہاں کئی احتمال ہوں کئی احتمال ہوں بھئی کہ پتہ نہیں یہ مراد ہے یہ مراد ہے یہ مراد ہے تو لہٰذا اب جب دو تین معنی آگئے تو اب پتہ نہیں کون سا معنی ہے تو مراد ہے اس لئے کون سا معنی مراد ہے کس کو ترجح دی جائے اس کے لئے دلیل چاہیے کیا چاہیے دلیل چاہیے کہ کون سے احتمال کو اس کا معنی قرار دے دیں کہ یہ مراد ہے یہاں پر اس سے تو اس کے لئے دلیل چاہیے والانا اور وہ دلیل یا تو نیت ہوگی یا دلالت حال ہوگی حال وطلا دے گا حال دلالت کر دے گا کہ یہ والا معنی مراد ہے یا نیت وہ کر لے تو نیت کی وجہ سے بھی ایک معنی کو کیا ہوگئی باقی معنی پر باقی احتمالات پر ترجیح ہوگئی سمجھ میں آیا جب اس کا معنی مراد کوشیدہ تھا تو اب اس کے لئے ترجیح کے لئے کسی ایک احتمال کو ترجیح دینے کے لئے کیا چاہیے دلیل چاہیے اور وہ دلیل کیا ہوگی یا تم علم کی جب اس نے نیت کر لی تو وہ احتمال کیا ہوگیا متعین ہوگیا دوسرے سے مالات کیا ہوئے ختم ہوگئے یا دلالت حال اس متقلم کا حال وہ ہے دلالت کر دے گا بتلا دے گا کہ اس نے اس معنی سے اس لفظ سے کون سے معنی کا ارادہ کیا ہے مثل کنائے کا لفظ بولتا ہے وہ کیا کہتا ہے انتی بائنن انتی بائنن اب بائنن کے اندر مالانا کئی احتمالات ہیں بائن کا معنی جدہ تو جدہ ہے یا تو اس کا معنی یہ ہے مالانا کہ تو جدہ ہے حسن و جمال کے اندر بھئی کس کے اندر ہے حسن و جمال کے اندر تیرے جیسے تو حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے یا انتی بائنن ان کا کیا معنی ہے تو مجھ سے جدہ ہے یعنی تیرے اور میرے درمیان نکاح کیا ہوا توٹ گیا تو مجھ سے جدہ ہے بھئی سمجھ میں آیا جدہ ہے کیا بات ہو رہی تھی تو مجھ سے جدہ ہے بھئی جدہ ہے اب یہ لفظ مالانا اس میں انتی بائن ان کے اندر بھئی یہاں دونوں احتمالات آ گئے بھئی ایک طلاق کا بھی احتمال آ گیا اور ایک دوسرا غیر طلاق کا احتمال بھی آ گیا لہذا اب کس احتمال کو ترجیح دی جائے اس کے لئے دلیل چاہیے اب وہ متقلم کی نیت دیکھی جائے گی مالانا اگر نیت اس شخص نے کس چیز کی کی تھی حسن و جمال کے اعتبار سے تو معلوم ہوا اب کس سے طلاق واقع نہیں کیونکہ یہ معنی متعین ہو گیا ترجیح ہو گئی اس معنی کو یا مالانا نیت کا پت دلالت حال کبھی دلیل بن جائے گی مثلا مذاکرہ طلاق ہوئے ہیں مالانا بیوی کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے دلالت کا مطالبہ کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں مذاکرہ طلاق اس بات پر بحث مباحثہ ہو جاری ہے اس دورہ خامن نے کہا انتی بائینون اب معلوم ہوا مذاکرہ طلاق میں یہ لفظ بولنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے اس سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو اب اس طلاق والے معنی کیا دے دی جائے گی سرجیح دے دی جائے گی سمجھ میں آیا وحکم القناعیتی اور قناعیت کا حکم جو ہے ثبوت الحکم بھی ہا حکم کا اس سے ثابت ہونا ہے عندہ وجود ان نیت نیت کے پائے جانے کے وقت اور بدلالت الحال یا دلالت دلالت حال دلالت حال کے ساتھ اس لئے کہ اس کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے یہ ایسی دلیل یزولو بھی ترددو جس سے تردد کیا ہو جائے زائل دیتا دلیل نکرہ ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے فیل آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں بھئی موصوب صفت والا اور موصوب سے پہلے کیا لفظ لیاتیں ایسا اس لئے کہ ضروری ہے اس کے لئے ایسی دلیل کا ہونا یزولو بھی ترددو جس سے تردد زائل ہو جائے و یترجح بھی بازو الوجوہی اور ترجیح پا جائیں بھئی باز وجوہ باز معانی یعنی کوئی ایک معانی میں نے بتلایا تھا باز کی اضافت جب جمع کی طرف ہو جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے ایس فرض مراد ہوتا ہے اور ترجیح پا جائے کوئی ایک وجوہ سے مراد معانی ہے وجوہ معانی معانی اور ترجیح پا جائے کوئی ایک معانی ایسی دلیل چاہیے دلیل سے ایک معانی ترجیح پا جائے معلانا سمجھ میں آیا بھئی و لحاظ المعنی اور اسی علت کی بنا پر معنی کا کیا ترجمہ کریں یہاں پر بھئی اسی علت کی بنا پر بینونت اور تحریم کے لفظ کو کنایہ قرار دیا گیا ہے کیا کہا گیا ہے بینونت اور تحریم کے لفظ کو کنایہ کہا گیا ہے تردد اور استتار کے معنی کی وجہ سے مالانا سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے نہیں کہ یہ طلاق والا عمل کرتے ہیں بھئی یہی اس علت کی وجہ سے کیا علت ہے کہ کنایہ کس کو کہتے ہیں کنایہ کی مراد کیا ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے کنایہ کس کو کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے اسی وجہ سے بینونت اور تحریم کے لفظ کو کنایہ کہا گیا ہے بابتالات کے اندر بھئی فقہا نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ کنایہ مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی بائینون یا انتی حرامون تو یہ اس کو فقہا نے کیا قرار دیا ہے؟ کنایہ قرار دیا ہے سمجھ میں آیا بھئی کیوں؟ بھئی علت جو وہ وجہ کی کنایہ کس کو کہتے ہیں جس کے معنی میں کیا پایا جایا ہے؟ جس کا معنی کیا ہو؟ پوشیدہ آپ یہ لفظ حقیقتاً تو کنایہ نہیں ہے لیکن ان کی یہاں مراد کیا ہو گئی؟ پوشیدہ ہے ان کی مراد کیا ہے؟ پوشیدہ ہے سمجھ میں آیا؟ معنیہ تو ان کا ظاہر ہے بینونت کا معنیہ کیا ہے؟ جدا ہونا کوئی خفا ہے اس معنیہ کے اندر؟ معنیہ تو ظاہر ہے حرام کا کیا معنیہ؟ ممنوع ہونا کوئی خفا ہے معنیہ کے اندر؟ نہیں لیکن جب بابو طلاق کے اندر بات آتی ہے تو چونکہ ان کے معنی میں تردد آ گیا والا نا کیا آ گیا؟ مثلا خاون نے کہا انتی بائنون اب بائنون میں پتہ نہیں جوہن سے جدا ہونا تو ٹھیک ہے تو جدا ہے لیکن کس چیز میں جدا ہے؟ معنیہ تو ظاہر ہے تو جدا ہے لیکن کس چیز میں جدا ہے؟ حسن و جمال میں جدا ہے یا تو مجھ سے جدا ہے؟ تردد آ گیا معلیہ نا کیا آ گیا؟ تو تردد کی وجہ سے اس کو کنایا قرار دیا گیا ہے اگر چاہے حقیقتاً کنایا نہیں ہے اسی طرح معلیہ نا انتی حرامن تو حرام ہے اس کو کیا قرار دیا ہے فقہہ نے؟ نہیں حالانکہ اس کا معنیہ ظاہر ہے کنایا کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لئے کہ اس کے معنی میں تردد آ گیا تو حرام ہے تو ممنوع ہے یہ بات تو ظاہر ہے لیکن کیا؟ ایک معنیہ یہ تو حرام ہے مجھ پر تو حرام ہے یا ایک معنیہ یہ کہ تو حرام ہے مردوں پر کہ تو حرام کیا ہے؟ تو احتمال آیا ہے نہیں دوسرا احتمال بھی تو دو احتمال آ گیا تردد آ گیا کہ پتہ نہیں کونسا معنیہ ہے اس لئے اس کو کیا قرار دیا ہے فقہہ نے؟ اس کے نایا قرار دیا ہے سمجھ میں آیا؟ اس کے نایا قرار دیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ معنی نہیں کہ حقیقتاً کیا ہے کنائے ہیں طلاق سے اور طلاق والا عمل کریں گے کیا کریں گے طلاق والا ہی عمل کرتے ہیں اس لئے ان کو قرائے قرار نہیں دیا مارا نا کیونکہ اگر یہ طلاق والا عمل کریں تو اگر خاون نے اپنی بی بی سے کہا انتیس پالکن تو کونسی طلاق ہونی چاہیے طلاق الرجعی کیونکہ سریح لفظ ہے مارا نا اس سے کونسی طلاق واقع ہوگی طلاق رجعی واقع ہوگی تو اگر یہ طلاق والا عمل کرتے تو پھر تو ان سے کونسی طلاق واقع ہونی چاہیے تھی طلاق رجعی واقع ہونے چاہیے تھی لیکن یہ طلاق والا عمل نہیں کرتے یہ عمل اپنے مانا والا ہی کریں گے کس کا کریں گے اپنے مانا والا ہی عمل کریں گے لیکن کنائے ان کو صرف اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ ان کے مانا میں کیا گیا دیگر احتمالات آگئے تو مانا مراد کیا ہو گیا پوشیدہ ہو گیا کیا ہو گیا پوشیدہ ہو گیا بات سمجھ میں آئی کنائے ان کو کس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان کے معنی مراد کیا ہو گیا پوشیدہ ہو گیا سمجھ میں آیا اس میں تردد آ گیا اس وجہ سے کنائے نہیں کہا گیا کہ یہ کس کا عمل کرتے ہیں طلاق والا عمل کرتے ہیں یہ طلاق والا عمل نہیں کرتے اگر یہ طلاق والا عمل کرتے پھر تو کیا ہونی سے یہ تھی مولانا طلاق رجی حالانکہ اس تلاق کے رجی نہیں ہوتی بلکہ کونسی تلاق ہوتی ہے تلاق سے بائن ہوتی ہے یہ اپنے معنی والا اثر کرتے ہیں اور اپنے معنی کے لحاظ اپنے معنی کو ثابت کریں گے لہذا اگر اس نے انتی بائن ان کہا اور نیت کی چیز کی کی والے نا تلاق کی نیت کی تو یہ بائن کیا معنی Beiن کا معنی جدا تو یہ جدا ہونے والا معنی آئے گا اور جدا ہونا کس چیز کے اندر ہے تلاق سے رجید کے اندر ہے طلاق بائن کے اندر ہے جدائی کا حکم یہ آ جائے گا یہاں پر یعنی پیوی خاون سے جدہ ہو جائے گی یعنی نکاح ٹوٹ جائے گا اور نکاح طلاق بائن میں ٹوٹا کرتا ہے طلاق رجی کے اندر ٹوٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ اپنے معنی کے اعتباس اپنے معنی والا عمل کریں گے بھئی اپنے معنی کو ثابت کریں گے اپنے معنی کو اور اسی طرح کہا اور ارادہ کس چیز کا کیا طلاق کا تو یہ حرام کا لفظ بھی کیا کرے گا اپنے معنی کے اعتباس سے کیا کرے گا عمل کرے گا اور وہ عورت اس شخص پر کیا ہو جائے گی حرام اور حرام کس میں ہوا جاتا کس صورت میں عورت خواہن کے لئے ممنوع اور حرام ہوتی ہے بھئی طلاق بائن میں ہوا کرتی ہے طلاق رجعی میں نہیں ہوا کرتی بات سمجھ میں آ گئی وَلِهَاظَ الْمَانَعَ اور اسی علت کی بنا پر سمی لفظ البینونت والتحریم کنایتا کہا گیا ہے لفظ بینونت اور تحریم کو کنایہ فی باب الطلاق طلاق کے باب میں لِمَانَ التَّرَدُدِ وَاسْتِطَارِ المُرَادِ مُرَاد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے اور تردد کے ہونے کی وجہ سے تردد کے مانا کے پائے جانے کی وجہ سے لَا أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ التَّلَاقِ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کس کا عمل کرتا ہے کیونکہ اگر طلاق ولا عمل کرے پھر تو کیا ہونا چاہیے رجعی تو یہ اپنے معنی کو ثابت کرتے ہیں اپنے مقتضیات کو ثابت کرتے ہیں وَيْتَفَرَّهُ مِنْهُ اور متفرع ہوگا اسی پر نکلے گا اسی پر مِنْهُ اس سے یہ جو ہم نے ذکر کیا اس سے نکلے گا کیا حکم القنایات قنایات کا حکم بھی نکلے گا نکل آتا ہے فِي حَقِ عَدْمِ وِلَایَتِ رَجْعِ کس چیز کے بارے میں رجوع کرنے کی وِلَایتِ آخر سے ترجمہ کرو رجوع کرنے کی وِلَایتِ کے نہ ہونے کے حق میں رجوع کرنے کی وِلَایتِ یعنی خامد کو وِلَایتِ حاصل نہیں رہے گی کہ وہ رجوع کرے بیوی سے طلاقِ رجعی میں تو کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے لیکن یہاں تک قنایات کے حکم ہوں کہتے ہیں معلوم ہو گیا کہ قنایات میں طلاقِ بائن طلاقِ رجعی نہیں ہوتی بلکہ کونسی طلاق ہوا کرتی ہے طلاقِ بائن ہوا کرتی ہے معلوم ہوا طلاقِ بائن ہوئی تو خامد کو رجوع کرنے کا حق ان میں نہیں رہتا اور خامد کو رجوع کرنے کا حق کس صورت میں منفی ہوتا ہے طلاقِ بائن میں یا طلاقِ رجعی میں بھئی طلاقِ بائن میں بھئی تو معلوم ہو کنایات سے ہمیشہ کونسی تلاق ہوا کرتی ہے تلاق بائم ہوا کرتی ہے ہمیشہ یاد رکھو کنایات سے تلاق بائم ہوتی ہے صرف تین کنایات ایسے ہیں جن سے تلاق رجعی ہوتی ہے ایک کونسا ہے مالا نا اعتدی دوسرا کیا ہے استبری الرحمہ کی اور دوسرا تیسرا کیا ہے انتی واحدہ انتی واحدہ سمجھ میں آیا اس لئے کہ ان تین کنایات کے اندر بھی دراصل وہ لفظ تلاق عمل کرتا ہے اور لفظ تلاق سے کیا آتی ہے تلاق رجعی آتی ہے تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے بس آپ یہ یاد رکھیں کہ ان تین سے نہیں ہوتی تلاق بائم نہیں ہوتی تلاق رجعی ہوتی ہے وَلِي وَجُودِ مَعْنَةِ تَرَدُّدِ فِي الْقِنَایَاتِ وَوَجَعِ تَرَدُّدِ مانا کے پائے جانے کی وجہ سے فیل کنایاتی کس کے اندر بھئی کنایہ میں تو کنایہ میں تردد کے مانا کے پائے جانے کی وجہ سے لَا يُقَامُ بِهَا الْعُقُوبَاتِ عقوبات سے مراد کیا ہے مولانا حدود حدود مراد ہیں قائم نہیں کیا جائے گا کنایات کے ساتھ حدود کو حدود کو سزائے دو قسم پر ہے مولانا آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ کو حدود کہتے ہیں اور کچھ کو تعذیر کہتے ہیں حد وہ ہے جو من جانے بھی لا مقرر ہوتی ہے کوئی انسان اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کر سکتا اور تعذیر قاضی کو اختیار ہوتا ہے ایک ہی جرم پر ایک شخص کو ایک شخص کو پچاس کورے لگواتا ہے دوسرے کو پندرہ لگواتا ہے تیسرے کو دس لگواتا ہے قاضی کے اپنی مرضی ہے موقع محل کے مطابق ایک کا پتہ ہے اس پچاس کورے لگائے تو اس لئے اثر نہیں ہونا دوسرے کو پتہ ہے کہ اگر میں نے پندرہ بھی لگا دیئے تو یہ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا وہ کمی بیشی کر سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی جے اور حدود میں سفارش نہیں ہو سکتی بھئی حدود میں سفارش نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی کمی بیشی کر رہی نہیں سکتا وہ تمہیں جانب اللہ حکم ہے سورت سمجھ میں آگئی اور یاد رکھو حدود جو ہے الحدود تندریو بشبہات بھئی حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں ادنا شبہ بھی آجائے حد ساقط ہو جائے کرتی ہے حد کیا ہوتی ہے ساقط ہو جائے کرتی ہے ادنا شبہ بھی آجائے الحدود تندریو بشبہات اندر آیندریو کا معنی تا ساقط ہونا الحدود تندریو بشبہات حدود ساقط ہو جاتی ہیں شبہات کی وجہ سے اب مولانا بات یہ کر رہے ہیں بات ذابطہ کیا میں نے آپ کو بتلایا کہ حدود ادنا شبہ سے بھی کیا ہو جائے کرتی ہیں ساقط ہو جائے کرتی ہیں لہٰذا کنایات سے حدود ثابت نہیں ہوں گی اس لئے کہ کنایات کے معنی میں کیا پائے جاتا ہے معنی میں تردد اور استطاع ہے تو شبہ آگیا یا نہیں آگیا مولانا شبہ آجاتا ہے اور حدود تو شبہ کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں ساقط ہو جاتی ہیں حتی لو اقر علی نفسی بابی الزینہ والطرقتی لا یقام علیہ الحد یہاں تھا کہ اگر کسی مقر نے اقرار کر دیا اپنے نفس پر فی بابی الزینہ کس کے اندر بابی الزینہ کے اندر بھئی یعنی زینہ کے زینہ میں اس نے کیا کہا جامعتو فلانہ تا میں نے فلانی سے کیا کیا جامعتو کال حض بولا والانہ جامعہ کا معنی تو جمع کرنے کی بھی ہے اور جمع کرنے کی بھی ہے جمع Arnold میں نے فلانی سے جمع کیا یہ معنی بھی ہے اور جامع تو فلانتا میں فلانی کے ساتھ جامع ہوا یعنی ایک جگہ ہم اکٹھے ہوئے ایک جگہ ہم اکٹھے ہوئے تو اب مولانا اب شبہ آ گیا لہٰذا اب وہ شخص کہہ رہا ہے قاضی کے سامنے کھڑا ہو کر جامع تو فلانتا لیکن اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے کنائے کے ذریعے اقرار زنہ کر رہا ہے سریح لقصے ہاں اگر وہ کہتے ہیں اب کیا کی جائے گی اس پر حد اسی طرح چوری کی مالا اور کنائے کے ساتھ اب تسلیم کیا کہتا ہے مالو زیدن زید کی مال چورایا کسی شخص نے قاضی کے سامنے اس کو لے آئے قاضی کے سامنے کہتا ہے مالو زیدن عن دی زید کا مال میرے پاس ہے زید کا مال میرے پاس ہے تو یہ تو مال ہونے میں تو کئی احتمال ہے ہو سکتا ہے زید نے اس کے سپاہ امانت رکھوایا ہو ہو سکتا ہے اس نے غصت کیا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے چوری کی ہو تو کئی احتمالات آگئے یا نہیں آگئے تو یہ کنائے ہوا اور لہٰذا اس کی وجہ سے اب حد جاری نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ صراحتاں وہ یہ جب کہے گا کہ میں نے چوری کی ہے زید کا مال میں نے چوری کیا ہے تو اب کیا کیا جائے گا اس پر حد جاری کی جائے گی ہاں یہاں تک اگر اقرار کرے کس نے اپنے نفس پر فی بابی الزنا زنا کے باب میں و سرقہ اور سرقہ کے باب میں لا یقام علیہ الحد اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی ما لم يذکر اللفظ صریحا جب تک کہ وہ صریح لفظ ذکر نہ کر دے ولہذا المانا اور اس علت کی بنا پر لا یقام الحد علی الاخرسی حد قائم نہیں کی جائے گی گونگے پر اخرس کس کو کہتے ہیں گونگے کو بل اشارتی بسبہ بل اشارتی اشارے کی وجہ سے اشارے کی وجہ سے بھئی یہ گونگا ہے اشاروں سے اقرار کرتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے تو اب والانا اس پر کیا کیا جائے گی حد جاری نہیں کی جائے گی بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ اور بھی کئی اشارے میں اور بھی کئی احتمال ہو سکتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی اور اگر کسی نے بہتان باندھا دوسرے شخص پر زنا کے ساتھ بہتان لگایا دوسرے شخص پر زنا کا فقالالآخر دوسرے نے کہا صداقتہ سنے سچ کہا لا یجب الحد دعا لئی ہی تو اس پر حد واجب نہیں ہوگی ثابت نہیں ہوگی لے احتمال تصدیق لکو فی غیر ہی اس لئے کہ احتمال ہے کہ وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی غیرے اس قول کے علاوہ میں اس قول کے علاوہ میں بھئی ایک آدمی ہے وہ کیا کر رہا ہے اس نے کسی پر زنا کی تحمت لگائی کہ تُو تو زانی ہے وہ فوراں قاضی کے پاس چلا گیا اس نے مجھ پر زنا کی تحمت لگائی ہے زانی کہا ہے اس پر حد قضف جاری کی جائے اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا بھئی تُو نے زنا کا الزام لگایا ہے چار گواہ پیش کرو نہیں تو تم پر کیا جاری کی جائے گی حد قضف جاری کی جائے گی تمہاری جررت کیسے ہوئی کہ ایک مسلمان کو تم کیا کہو زانی کہو بھئی اب وہ چار گواہ پیش کر دے تو الگ بات ہے مولانا اگر چار گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس پر کیا جاری کی جائے گی حد دے اب اس نے کہا کیا کہا اس نے کہا تُو دوسرے کو کہا مثلاً تُو زانی ہے پاس ایک تیسرا آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا صدقتہ کیا کہا صدقتہ اب یہ دھوکھو مولانا آپ اس اس نے بھی بہتان لگایا یا نہیں لگا لیا کہ تُو نے سچ کہا لیکن مولانا آپ اس پیسرے شخص پر زنا کے حد قضف نہیں لگائی جا سکتی اس لئے کہ صدقتہ کے اندر کئی احتمالات ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہو کسی اور بات کے اندر اس قضف کے اندر تصدیق نہ کر رہا ہو یہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ صدقتہ قبل حاضر اس سے پہلے تو تُو نے سچ بولا تھا لِمَا قَضَبْتَ الْآَنَا اب تُو کیوں جھوٹ بول رہا ہے اس سے مال آیا یا نہیں آیا جی کہ یعنی سچ کہا یہ مالا نہیں یہ تُو نے سچ کہا اس سے پہلے تُو نے کیا کہا تھا سچ کہا تھا بات سمجھ میں آگئی تو احتمال آگیا لہٰذا اب اس وجہ سے ایک تیسرے شخص پر کیا ہے حد قضف جاری نہیں ہو سکے گی ہو سکے گی فَقَالَ الْآخَرُ صَدَقْتَ دوسرے نے کہا صَدَقْتَ لَا عَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ اس پر حد ثابت نہیں ہوگی لِا احتمالِ تَصْدِقِ لَهُ اس احتمال کی وجہ سے کہ وہ تصدیق کر رہا ہو اس کی فِي غَيْرِهِ اَيْ فِي غَيْرِهَادَ الْقَوْلِ اس قول کے علاوہ میں تو اس قول کے علاوہ میں اس کی تصدیق کے احتمال ترجمہ لفتی ہوگا اس قول کے علاوہ میں اس کی تصدیق کے احتمال کی وجہ سے سمجھ میں آیا بھئی مسئلہ اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگیا بھئی شَلِئِ امَنَنَا حَرَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامُ